اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں عمران خان نظر آ رہے ہیں پیلے رنگ کی ٹی شٹ پہنے ہوئے ہیں داڑھی بڑھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کٹو رہا ہے تصویر دیکھنے پر کسی سڑک کی نظر آ رہی ہے اور اسی تصویر کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر عمران خان پاکستان کے پردھان منتری سے زیادہ بھکھاری شبد سے جانے جا رہے ہیں اس وقت آرتھک سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہے پاکستانی سرکار کا خزانہ خالی ہے عوام کے پاس کھانے پینے کے لالے ہیں یہاں تک کی روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں بطور پردھان منتری عمران خان پچھلے ایک سال میں کئی دیشوں سے آردھک مدد مانگ چکے ہیں ہاں بھئی انڈین میڈیا ایک بات تو بتانا بلکل سچ بتانا مجھے کیا تم لوگوں کو واقعی بلکل شرم نہیں آتی جی ڈی پی اکانومی کی بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو لنڈے کی سپر پاور کہتے ہوئے بلکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے آپ لوگ ہیں بلکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے پڑھے لکھے جاہل شاید آپ لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے یہ ورڈ ہم نے اکثر سنا تھا پڑھے لکھے جاہل لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو پڑھا لکھا جاہل کہنا چاہیے لیکن انڈین میڈیا کو دیکھ کر ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بنگنا کیا ہوتا ہے اگر ہم سو عرب ڈالر قرض لے کر یعنی ڈیٹھ سو عرب کہہ لو دو سو کہہ لو ہم اتنا قرض لے کر ہم اگر بھکاری ہیں تو آپ پانچ سو عرب سے زیادہ قرض لے چکے ہو تو آپ تو مہا بھکاری ہو گئے نا اچھا پاکستان میں بے روزگاری ہے تمام چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں بلکل سچ بات ہے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہر ملک میں ہوتی رہتی ہیں میں کمپیر نہیں کر رہا تم کہاں ہم کہاں ہم آبے زمزم پیتے ہیں اور آپ کیا پیتے ہیں آپ کو پتا ہے اس لئے ہم خود کو تمہارے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے حالات کیسے ہیں وہ ہمیں پتا ہے ہم کس طرح اپنے چیزوں کو منیج کر رہے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن اگر بات ہے بھکاری پن کی اگر بات ہے بے روزگاری کی تو میں کاروبار کو کمپیر کر رہا ہوں آپ کی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں یا ہماری کمپنیاں بند ہو رہی ہیں یہ آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اس کے علاوہ بے روزگاری کہاں ہے نوکرییاں کہاں نہیں مل رہی میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سو کالڈ انجینئر آپ کے پڑھے لکھے نوجوان گھٹر ساف کر رہے ہیں مراد آباد زلے میں صفائی کرمی پد پر بھرتی کے لیے قریب اٹھاون ہزار یواؤں نے آبیدن کیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی یواؤں ایسے ہیں جن کے پاس گریجویشن پوسٹ گریجویشن اور یہاں تک کی انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہے کہ اب بھی شرم نہیں آئے گی تم لوگوں کو اگر اب بھی شرم نہیں آرہی نا پھر چلو بھر پانی نہیں پانی تو تم لوگوں کو راس نہیں آتا وہ جو پیتے ہو نا وہ لے لو چلو بھر اس کے اندر ڈوب کے مر جانا کیونکہ اصل بھیکاری تم لوگ ہو کسی کے وزیر آزم کو کسی کے پردھان منطری کو تم لوگ بھیکاری دکھا کر بڑے خوش ہو رہے ہو اپنی جاہل جنتہ کو انڈیا کی پوری عوام کو نہیں کہہ رہا لیکن جو بی جے پی اور آر ایسے کے جو گھنڈے ہیں ان کی بات کر رہو ان کو خوش کرنے کے لیے تم لوگ ہمارے پردھان منطری کو بھیکاری دکھا کر بڑے خوش ہو رہے ہو اور ان کو بھی خوش کر رہے ہو اور میں انڈیا کی عوام سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی آنے والی نسلوں کی سلامتی چاہتے ہو تو اس گودی میڈیا کا بائیکارٹ کر دو